تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ ورڈ کپ ہو رہا ہے یا کلیپس کپ ہو رہا ہے مطلب کلیپس پر کلیپس ہو رہے ہیں کلیپس پر کلیپس ہو رہے ہیں انہوں نے تو وہ ہماری قومی ٹیم نے کلیپس کیا بطلب 155 مطلب اس نے پڑی دو آٹ تھے اور پھر دو سو دو سو بھی نہیں ہوا پہلے آر آگ ہو گئے تھے اور اس کے بعد انگلینڈ کا وہ غارستان در کلاف کلیپس ہوا اور اس کے بعد یہ کل جو میچ ہوا ہے اس میں سری لنکا کا پڑیپس ہو گیا نہیں مطلب اتنی اچھے ان کی اوپنک پارٹرشپ ہوئی ہے سری لنکا کی مطلب آسٹریلیا کی بولنگ کے اگیز بہت اچھا ہے انہوں نے آواز کیا 135 نس کی پارٹرشپ ہو گئی تھی تب پہلے ویگٹ گئی ہے اور دیر سو رنس پر ان کی وہ ایک ویگٹ ہی تھی اور اس کے بعد اتنا یہ بڑا پنیپس ہوا ہے انہوں کا دو سو نورنس پر یہ آن آٹ ہو گئے اور جوان میں مطلب ان کا صرف ایک بولر تھا مہدو شنن کا اس طرح کا کوئی نام ہے اس لئے دو پہلے دو میڈن کروئے اور دو ویٹے نے لی تو اس طرح مطلب ان کا بھی اچھا آواز ہو گیا تھا بولنگ میں لیکن بھائی وہ آسٹریلیا ہے اور پھر 35 سورز میں آسٹریلیا نے یہ ٹارگورٹ چیز کر لیا پانچ پر گل کے نقصان پر اور ورڈ کب میں پہلی کامیابی حاصل کر لی اور اب سری لنکا مطلب ابھی تک وہ کوئی میچ نہیں جیت پائے اس لئے ایک میچ اپنا جیت گئی ہے پہلے دو میچ ہارٹ کار ورڈ کب میں آج میچ ہوگا ساؤتھ افریقہ اور نیدر لیڈز کا اور کیا خیال ہے اپسٹ کی امید رکھی جا سکتی ہے پھر اپسٹس تو ہوتے رہیں گے تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان کی کہ اس لئے اپنا یہ میچ جیت کی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر کیا ہوں گے کیونکہ پاکستان کا اگلہ میچ اسٹریلیا کے ساتھ یہ ہے تو وہ بہت امپورٹرڈ رولے والا ہے اگر پاکستان جیت گیا تو پاکستان کے کچھ بہت زیادہ چانسز بڑ جائیں گے سیمی پیلر میں جانے کے کسی طرح مطلب اسٹریلیا کے چانسز اتنے ہی گم ہو جائیں گے اور اگر اسٹریلیا جیت گیا زیادہ چانسز مجھے لگ رہے گیا اسٹریلیا کے چانسز زیادہ ہیں تو مطلب اسٹریلیا کے پھر چار میں سے دو میچ ہو جائیں گے پاکستان کے بھی چار میں دو میچ ہو جائیں گے تو پھر خود ہی ادازہ کرنے پھر بات نیٹ رن ریٹ پر ہی چلی جانی ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ مطلب میچز جیتنا ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اچھے مارجن سے جیتنا ضروری ہے کیونکہ اینڈ پر جو بات چلی جائے گی نیٹ رن ریٹ پر ہی چلی جائے گی خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کچھ سجیشن دینا چاہیں تو ضرور دیجئے گا کمیٹ سیکشن میں تنقید کرنی ہو تو وہ بھی ادھر اچھے پاس میں کر دیجئے گا اور مجھے کافی کو سیکھنے کو ملے گا تو بس یہ آج کی ویڈیو اجازت دیجئے بائی بائی